پریسے لورڈ، ہلیلویہ، ایک برفے پربو کو دنیواد دیں گے سندر سمائی کے لیے پربو کو دنیواد دیں گے ہم کو ستوٹی آراتنا کرنے کا سمائی ملا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپلتی ہم کو کیسی پرات ہوئی ہے اس کے لئے پرمیشور کے سامنے جاتے سمائے ہم نے بہت ہی پربو کو دنیواد دینا چاہیے کہ پربو سچ مچ میں ہم آبھاری ہے آپ کے کہ پربو یہ آنسر آپ کے دوارہ یشو کے دوارہ ہم کو ملتا ہے اور آئیے آج کے وچن میں ملن کرنے سے پہلے ہم نے بھرات نہ کریں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چھکائیں گے اور پربو کو دنیواد دیں گے Thank you Father, Thank you Jesus, Thank you Holy Spirit پربو اس سندر دن سمائی کے لیے میں آپ کو دنیواد دینا چاہتا سندر ستوٹی آراتنا کے دوارہ پربو جی ہم کو موقع ملا کہ ہم آپ کے قریب آسکیں اس پویترستان میں آسکیں پربو جی آج کے وچن میں جانے سے پہلے بھراتنا کرتے ہیں کہ پربو آتما کا عبیشیک نئے سیرے سے ہر چھوٹے بڑے پر ہو پربو جی کیونکہ وچن کو سمجھنے کے لیے پویتر آتما کی ادوائی ہمیں ضروری ہے پربو جی اپنے پویتر آتما کا عبیشیک پربو ہم پر بنائے رکھے پویتر آتما کا عبیشیک بنائے رکھے پربو جی سمجھنے کے لیے وچن کا رہن سے سمجھنے کے لیے آپ سہیتہ کریں پربو جی پھر ایک بار دنیواد کے ساتھ پرارپنا یہشو مسیح کے نام کا مانگتے پر پربو سمجھنے کبھی کیجئے آمین آج کے وچن کی اور جائیں گے زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے ہم لوگ پربو کے وچن کی اور جائیں گے اور رومیو اس کا تیسرا ادھیا ہے رومیو کی پتری اس کا تیسرا ادھیا ہے 21 سے 31 وچن میں جندی پڑھتا ہوں آپ بھی اپنا بائبل نکالے اور وچن کے اوپر منن کریں آج ہم کچھ باتوں کا ادھیر کریں گے اور اس کے لیے رومیو تیم اس کا 21 سے 31 وچن میں پڑھ رہا ہوں اور جس کا سیرشک لکھا ہے وشواز دوارہ دھارمکتہ وشواز کے دوارہ دھارمکتہ پرنتو اب ویبستہ سے الگ پرمیشور کی وہ دھارمکتہ پرگٹ ہوئی ہے ویبستہ سے الگ پرمیشور کی دھارمکتہ پرگٹ ہوئی ہے جس کی گواہی ویبستہ اور بھوشش دوکتہ دیتے ہیں عرثہ پرمیشور کی وہ دھارمکتہ جو یشو مسیح پر وشواز کرنے سے سب وشواس کرنے والوں کی لیے ہے کیونکہ کچھ بھید نہیں اس لیے کہ سب نے پاپ کیا اور پرمیشور کی مہمہ سے رہی تھے پرنت اس کے انوگرہ سے اس چھکارے کے دوارا جو مسیح ایشو میں ہے سیت میں دھرمی ٹھہرائے جاتے ہیں اسے پرمیشور نے اس کے لہو کے کارن ایک ایسا پرائش چھک ٹھہرائیا جو وشواس کرنے سے کارے کاری ہوتا ہے جان سے سنیں اسے پرمیشور نے اس کے لہو کے کارن ایسا پرائش چھک ٹھہرائیا جو وشواس کرنے سے کارے کاری ہوتا ہے کی جو پاپ پہلے کیے گئے اور جن پر پرمیشور نے اپنی سرنچتہ کے کارن دیان نہیں دیا ان کے مشہ میں وہ اپنی دھارمیتہ پرگٹ کرے برن اسی سمعہ اس کی دھارمیتہ پرگٹ ہو کی جس سے وہ آپ ہی دھارمی ٹھہرے اور جو یشیو پر وشواس کرے اس کا بھی دھارمی ٹھہرانے والا ہو اور تو گمن کرنا کہا رہا اس کی تو جگہ ہی نہیں کونسی ویوستہ کے کارن سے کیا کربوں کے ویوستہ سے نہیں برن وشواس کی ویوستہ کے کارن اس لیے ہم اس پرینام پہ پہنچتے ہیں کہ مجھوشی ویوستہ کے کاموں سے الگی وشواس کے دھارہ دھارمی ٹھہراتا ہے کیا پرمیشور کے والی یودیوں کا ہی ہے کیا انیجاتیوں کا نہیں ہاں انیجاتیوں کا بھی ہے کیا پرمیشور ہے جو کھتنا والوں کو وشواس سے اور کھتنا رہیت کو بھی وشواس کے دھارہ دھارے گا کھتنا والوں کو اور کھتنا رہیت دونوں کو بھی وشواس کے دھارے دھارے گا تو کیا ہم ویوستہ کو وشواس کے دھارہ ویرتر ٹھہراتے ہیں کدھا بھی نہیں ورم ویوستہ کو stir کرتے ہیں پریس دل لڑ آج کا وشہ ادھین کا وشہ ہے اور یہاں پر پولوس سیدھے شبدوں میں کہنا چاہتا ہے کہ مانوشہ پرمیشور کے ساتھ میں ایک کیسا ہو سکتا ہے بڑے سیدھے طریقے سے کیا دھرموں کے کارن دھرموں کے کاموں کے کارن یا جو نیم شاستر ہے اس کا پالن کرنے سے کس طرح دھرمیں ٹھہرے گا اور اس کا ساروچ ہم نے جو پڑھا دیا ہے اس میں سیدھے طریقے سے باتا تھا کہ پرمیشور نے ایک نکاس ایک مارگ نکالا کیونکہ نیم شاستر پورے طریقے سے مانوشی کا ادھار کرنے میں پریپورنتہ نہیں رکھتا تھا کیونکہ جان نیم شاستر میں ایک بھی نیم کی اگر ہم نے گلتی کی ایک بھی لوکہ اُلنگن کیا اس کا مطلب ہم نے سبھی لوکہ اُلنگن کیا اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ نیم شاستر موسیٰ کے دوارہ آیا موسیٰ نے یہ بات بڑے سیدھے شبدوں میں اپنے لوگوں سے کہی تھی کہ میرے بات میں اور ایک بھلکش دکتہ آئے گا جو مجھ سے بڑا ہوگا اور تم اس کی سننا یشو کے دوارہ پروپہ اور سچائی آئی جب پرمیشور نے دیکھا کہ یہ لوگ نیم شاستر کے دوارہ صد نہیں ہو پا رہے پرمیشور کے ساتھ میں جڑ نہیں پا رہے ایک نہیں ہو پا رہے تب یہ نکاس کا مارک تھا کہ یشو مسیح جو ہمارے لئے قربانی بنا is a sacrifice of aton میں ہمارے لئے یشو قربانی ہوا اور اس کے لئے میں ادھر آپ سے کہہ رہا تھا کہ ادھر کا مارک کیسا ہے اور نیم شاستر کیا کہتا ہے اور یہنہ کا ببتسمہ کیا کہتا ہے اور یشو مسیح کا کیا کہتا ہے کہ یشو مسیح نے سیدھے سیدھے اس چور کو جو اس کے دائیرے اور تھا کہا کہ آج ہی تو میرے تھا سکلت میں ہوگا یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ کہنے سے پہلے آپ نے دھرکے ہوگا کہ اس چور نے یشو سے کہا کہ پہلے چور کو ڈاکا دوسرے سے ساتھی کو کی تو اس کو کیوں ایسا کرتا ہے دیکھ ہم تو پاپی ہیں لیکن یہ تو نردوش اور نشکلنک ہے وہاں repentance ہے وہاں اس نے یشو کی پربتہ کا سوئیتار کیا اس نے کہا کہ ہم تو پاپی ہیں لیکن یہ تو نردوش ہے اور اس نے تو کوئی پاپ نہیں کیا اور وہاں اس نے یشو کی پربتہ کو سوئیتار کیا اس پر وشواس کیا کہ پربتہ جب اپنے بہیمہ میں آنا یشو پر وشواس رکھنے کے دوارہ بلکہ یشو پر وشواس رکھنے کے دوارہ آپ دھرمی گرے جاتے ہیں پرمیشور کی دوشتی میں آپ دھرمیتہ کو پرابت کرتے ہیں لوگ دھرمی ہونے کے لئے کیا تشک نہیں کرتے ہیں لوگ دو سبتہ میں دو بار اپواس رکھتے ہیں لوگ بہت چیاریٹی کے کام کرتے ہیں دشماؤں دیتے ہیں کہ ہم دھرمی ٹھہرے ہیں لیکن دھرمی کس طرح انسان بنتا ہے میں ادھار کی بات نہیں کر رہا ادھار ایک بھاگ ہوں گیا اور پرمیشور کے ساتھ جڑ جانا وہی بیکتی جڑتا ہے جو پرمیشور کی دوشتی میں دھرمی ٹھہرتا ہے اور یہ مارک یشو کے دوارہ کلا بولوس اسی کے وشے میں کہتا ہے جیسا بھی آپ نے پڑھا یہ ساری بات ہے اگر آپ رومیو ایک اور اٹھا پڑھے تو اس میں بڑا اچھے سے لیکھا ہے کہ سبھی لوگ جو ہے سبھی پر پرمیشور کا جو سنتا تھے یا اس پر پرودھے سبھی لوگوں پر تھا کیونکہ پرمیشور کا کرودھ تو ان لوگوں کی سب اببتی اور ادھرم پر سور سے پرگٹ ہوتا ہے جو ستی کو ادھرم سے دباتے ہیں پرمیشور خوش نہیں تھے کوئی دکھا رہا تھا کہ میں نیاموں کا بالن کرنے سے میں دھرمی ہوں کوئی دکھا رہا تھا کہ میں اور کچھ کام کرنے سے لیکن وہ لوگ جو دھرمہیم تھے وہ لوگ جو پرمیشور سے دور تھے جو اپنے غلط مارگوں میں چلتے تھے انہوں نے سچائی کو ہمیشہ دھوانے کا کام کیا اور اس کے لئے پرمیشور کا کرودھ جو ہے ان لوگوں پر ہمیشہ سے بڑکا رہا میں آپ کو اور ایک بچان پڑھتا یہی رومیو اس کا تین بیس پڑھتا ہوں انہیں ایک کس سے پڑھتا بھی بیس کیا کہتا ہے کیونکہ ویوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی اس کے سامنے دھرمی نہیں ٹھیرے گا ہم آدم کر رہے ہیں آپ دیکھئے کی ویوستہ کے کاموں سے لوگ نیم شاہتر کے کاموں سے کوئی بھی اس کے سامنے دھرمی نہیں ٹھیرے گا اس لئے کی ویوستہ کے دوارہ پاپ کی پہنچان ہوتی ہے ویوستہ کے دوارہ پاپ کی پہنچان ہوتی ہے اس میں لکھا ہے کی تُو اپنے پڑوسی کے کسی بھی چیز کا لالچ نہیں رکھنا یہ مجھے کب معلوم پڑھتا ہے جب میں ویوستہ کو پڑھتا ہوں نیم شاہتروں کو پڑھتا ہوں جب میں لاؤس کو پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم پڑھتا ہے کہ اس میں سے لکھا ہے کی تو اپنے پڑوسی کے کسی بھی چیز کا لالچ نہیں رکھنا ہے یہ بات کہاں سے آتی ہے یہ نیم شاہتر مجھے پہچان کرا کے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں لکھا ہے کیونکہ ویوستہ کے کاموں سے کوئی بھی پرانی اس کے سامنے دھرمی نہیں ٹھہرے گا اس لیے کی ویوستہ کے دوارہ پاپ کی پہچان ہوتی ہے اور تین بیس تو آپ جانتے ہیں رومیو تین بیس کہ سب نے پاپ کیا سب منوشوں نے پاپ کیا چاہے نیم شاہتر کا پالنے والا ہو یا نیم شاہتر کا نہ پالنے والا ہو سب نے پاپ کیا اور سب پرمیشو کی مہیمہ کو کم پڑھ گئے آپ کو مہیمہ بھی لئے اعمالوں کا آپ کو مہیمہ میں بنایا لیکن اس کو مہنے کھو دیا سب کے سب اس کے سامنے کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جس کے دوارہ مہیمہ کو پھرتے پرات کر سکتے تھے تب جا کر پرمیشو نے اپنے بیٹے یشو کو اس سنجھاں میں دیا آگے دیکھیں گے آگے پڑھیں گے آپ آپ کی ادھیم کیلئے ضرور پڑھنا میں ہوتا سمجھ نہیں میرے پاس میں رومیو کی پتری اس کا تیسرا عدیہ ہے اور نو سے بیس وچن آپ پڑھنا رومیو تین نو سے بیس ان وچنوں میں لکھا ہے کہ بھئیہ کوئی فرق نہیں ہے یہودی اور غیر یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے سب ایک جیسے پرمیشور کی دفتی میں سب ایک جیسے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ پرمیشور نے اس قوم کو چونہ تھا کیونکہ یہشو نے اس شمرنی سطر سے کہا تھا کہ دیکھ ادھار یہودیوں میں سے ہے داؤد کا پتر یہشو جس کے دوارہ ادھار کی پری باشے لکھے گئی منشی کے چھٹکارے کی اس کی نزاد کی جو باتیں ہیں وہ یہشو کے دوارہ ہے اس کے لیے یہشو نے بڑے سیدھا شبطوں میں کہا کہ ادھار یہودیوں میں سے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر وچن کہتا ہے ان باتوں میں کہ کوئی فرق نہیں سب ایک ہے سب ایک جیسے ہیں اور اس کے لیے پولوس جو باتوں پر یہاں دھیان کرتا ہے اس وچن میں وہ میں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کہ بھئے سب نے پاپ کیا ہے اور اس کے لیے سب کو دھارمکتہ کی ضرورت ہے جو کبھل پرمیشور جو کبھل پرمیشور کی دوارہ پراب ہو سکتی ہے اور وہ بھی گفٹ کے روپ میں پراب نہیں کی جا سکتی کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے قربانی کی میں نے نیام شاہت شاہتر کا پالن کیا کل پرانی ہو رہا ایک گلتی سب گلتی اور اس کے لیے یہ بھی پولوس باتو آئے کہ بھئیہ دھارمکتہ بھی جو ہے وہ دھار تو پرمیشور کا سالویشن تو پرمیشور گفت ہے ہی ہے لیکن پرمیشور کی دھارمکتہ ہے جس کو وہ بھی پرمیشور کا گفت ہم کو اور وہی بات ہم آج دیکھ رہے ہیں دیکھئے کچھ لوگ سوچتے تھے کہ بھی یا نیمو کا پالن نیم شاتر کا پالن کرنے سے ہم جو ہے ہم دھارمکتہ پرات کریں گے یا پرمیشور کی دوسری میں صحیح ہو جائیں گے لیکن یہ بیسو آج جو میں پڑھا وہ بات کو ہریس کرتا یہ بات کو بتاتا ہے کیونکہ بیوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی اس کے سامنے دھرمی نہیں پھیرے گا یہ دوسری بات جو ہم دیکھتے وہ یہ ہے کہ دھرمکتہ جو ہے وہ پرمیشور نے نیم شاتر سے الگ منوشی کے لیے ایک پرویوشن کیا ییشو مسیح کے دعا اس میں کوئی شک نہیں کہ نیم شاتر میں یہ نہیں بہت کہ نیم شاتر گلت ہے یہ نہیں بلکہ اس کے اندر پرمیشور نے ریوشن کیا اس کا نتلی کرنج کیا اور ییشو کے دوارہ سے پورا کیا ییشو نے کبھی نہیں کہا کہ نیم شاتر کو رد کرنے آیا اس نے پورا کرنے آئے جیسے آپ کو بتائیں نیم شاتر میں لیکھا کہ کسی بات لالج نے رکھ اس کی کسی بھی اس کو با ییشو نے کہا کہ بھئی اگر دل میں بھی آپ سوچتے اس مانیشو کو ادھار ہی نہیں بلکہ پرمیشو کے قریب لاتا ہے اس سے جوڑتا ہے وہ یہ تھا جس کے ویشے میں نیم شاتر بھی کہتا ہے اور بھنیشو دکتہ بھی کہتا ہے اگر آپ نکال لیں اُت بھنیشو نے اس کے رائٹشیس نیس اس کے لئے کردیٹ کیا اس کی دھرمکتہ ہے اگر سنے ابراہم پرمیشو پر وشواس کرنے دورہ دھرمی ٹھہرائے گیا میں آپ کے سامنے اور ایک بات بات داؤ پرمیشو جو پر وشواس رکھتے جو اس کے بیٹے ییشو پر وشواس رکھتے نافری ییشو مسیح پر جو وشواس رکھتے ان پر سارے دوشوں کو مٹھا دیتا ہے ان پر لگے آرخوں کو پاکوں کو پر مٹھا دیتے کیونکہ وشواس کے دوارہ پر موٹیویٹ ہوتے کہ اس نے وشواس کیا اور یہ نیم شاست سے بڑھ نبی حبت کو اس کا دو اور اس کا چار وچن اور یہ کہتا ہے دیکھ اس کا من فلا ہوا ہے اس کا من سیدھا نہیں ہے یہ ان لوگوں کے وشیح میں ہے جو سارے آدم سے چلتے ہیں جنہیں پرمیشور کے بھین نہیں ہے پرنتو دھرمی اپنے وشواس کے دوارہ جبت رہے گا میں پھر دھرمی دیکھ اس کا من سیدھا نہیں ہے پرنتو دھرمی اپنے وشواس کے دوارہ جیویت رہے گا دھرمی کائی کے دوارہ جیویت رہے گا بڑا کلیر یہ پرمیشور کی یوجنہ ہے نیم شاستر کبھی بھی ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ نیچے یہ بات ہے کہ پرمیشور نے یہ بات دیکھی کہ نہ تو نیم شاستر کا پالن کرنے والا دونوں بھی کئی پرمیشور کی مہمہ کو کم پڑ گئے اور اس کے لئے ییشو ہی جس کے دورہ پورا ادھار بھی مل سکتا ہے اور اس کے دورہ ہم لوگ پرمیشور سے جڑ سکتے آپ اور میں رائٹ ویڈ د گوڈ کیسے ییشو مسیح پر وشوا رکھنے کے دورہ کیونکہ سب نے پاک کی اور سب پرمیشور کی مہمہ کو کم پڑ گئے ہیں اور ہم جو ہے ہم کیسے دھرمی ٹھہرتے ہیں ہم کیسے دھرمی ٹھہرتے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے نہیں اس کے انگرہ کے دوارہ بینہ دام چھکا ہے ہم پرمیشور کے بیٹے ییشو مسیح پر وشوا رکھنے کے دوارہ دھرمی ٹھہرتے بینہ کوئی دام چھکا ہے یہ بھی ایک توفہ ہے ییشو مسیح کا کلوری کے کروس جو بھٹیو تھا اس بھٹیو نے ہمیں توفہ دیا ہے کہ ہم ییشو پر وشوا رکھ کر اس کے جنم سے لے کر اور کے پر وشوا رکھ ہم پرمیشور کی دفتی میں صحیح ہو جاتے پرمیشور جاتے اور پرمیشور کی دھرمی تک جاتے جاتے ہم ہم مانوگرل سے ہوتا ہے اس کے لئے کوئی قیمت چکانے نہیں پڑتی جیسے ہم پرمیشور پر وشوا رکھتے کہ ہمارا ادھار کرتا ہمارا پرمیشور اس وقتی کو اس پر دوش اور سارے کلنک اور ساری باتوں کو مٹھا ڈالتا ہے کیول ییشو مسیح پر وشوا دوش کو پرمیشور بیٹا ڈالتا ہے اور دو باتیں ہاں پر اس وچن میں دیکھی رومیو تین 21 سے 31 میں جت پر پول جو سنت پول جو بات کا جور دیتا ہے پہلی بات کی کوئی بھی بی بی پرفیکٹ نہیں کوئی بی بہت دھرمی نہیں پویتر بھی نہیں اور بھی نہیں اس کا سیدھا اگر بلا جائے تو کوئی بھی دھرمی نہیں کوئی بھی سنت سنت کوئی بھی درمی نہیں چاہے کوئی بھی بھی وچن ایسا کہتا ہے تین کا دس کی کوئی بھی دھرمی نہیں ایک بھی نہیں 23 وچن کہتا ہے کہ سب نے پاپ کی اور سب پرمی کی مہیمہ کو کم پڑے اور 20 وچن کہتا ہے کہ اس کے لئے کیونکہ ویبستہ کے کاموں سے کوئی پرانی اس کے سامنے دھرمی نہیں ٹھہرے گا کوئی بھی دھرمی نہیں ٹھہرے گا دوسری بات جو کہتا ہے کہ بھلے سب پاپی تھے اور اس کے بیٹے نہیں تھے پھر بھی پرنی شور نے یہ بات کو گشت کیا کہ جو بھی اس کے بیٹے یشو مسی پر اور اس کے قربانی پر اور اس کے قلوری پر وشواس رکھتا ہے اس کے مرتیو پر اور جو اس کو اپنے جیون پر اپنا پر دار کرتا سویقار کرتا ہے وہ بیٹی کے سارے دوش اس سے دور ہوگے پر نے شما کرے گا کیول یشو پر مشواس رکھنے کے دوارہ اس کے بیٹے کو سویقار کرنے کے دوارہ آپ اور میں پر میشو کے ساتھ جاتے ہیں دیکھ سیدھا مات سیدھا طریقہ پر میشو کے دوارہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور کیا ہے پربو یشو مسی کی دارمکتہ کیسے ہم پربو یشو مسی کے دارمکتہ کے بھاگی بنتے کیونکہ جو آگیا بالنگ تھا جو نیم شاکتر کے پرتی تھا اس کے دوارہ اور اس کی قربانی جو کلوری کے گروز پر جب ہم بشواس رکھتے تو جو یشو نے نیم شاکتر کے عدیمتہ میں رہ کر جو وہ قربانی کا میمنا بنا وہ ساری آشیش ہے اس کی دارمکتہ ہم پر آتی ہے یا ہم اس سے جڑ جاتے اور اس طرح ہم پرمیش اور دارمکتہ گنے جاتے یشو نے جس طرح سارے مانو جاتی کہ پاپ اپنے پر لیے ہمارے لیے وہ قربانی کا میمنا بنا اسی طرح اس کی دارمکتہ کے ہم بھاگیدار بنتے جا ہم مختلف وشواس ہم اور اس لیے یہ سیدھا مارگ جس کے دوارہ اس کے انوگرہ کے دوارہ یہ دارمکتہ پر مجھے پرابت ہوتی ہے بنا کوئی دام چکا ہے ہم دھرمی گنے جاتے ہیں یشو پر وشواس رکھنے کے دوارہ اور اس کی کوئی ایسے یا کوئی اس کے لئے بڑے کام کرنے نہیں پڑتے کیونکہ دھرمکتہ کوئی بھی نیتیمان پرمیشور کی دوارہ نہیں ڈھیرتا جہاں یہ گلتی وہاں سب باتوں میں گلتی پھر بھی ہم کو یہ گفٹ ہے پرمیشور کی اور سے بنا کوئی دان دیئے یہ اس کا انوگرہ ہے یہ پرمیشور کا انوگرہ ہے جو یشو کے دوارہ اس سمتار میں آیا کیونکہ کوئی بھی نیم شاستر کو پار نہیں کر پار آ سب پرمیشور کی سب نے پاک کیا اور سب اس کی مہیمہ کو پڑھے تب جا کر انوگرہ گریس ہماری کمترطہ میں یشو نے آگر کمترطہ کو پورا کیا ہمیں اس کا بھاگی بنائے اور اس پر وشواس رکھنے دوارہ یشو کی دھرمکتہ کو پراب کرتے اس نے جو میہم شاکر کی پرتی آگیا پالن کیا ہم پر کرتے اور دیکھیں گے کیمت چکا ہی اس نے کربانی نہیں کرتے کربانی نہیں کربانی کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے کربانی کا میمنا یشو مسیح ایک ہی بار قربان ہوا اور کربان ہو کر بائی بل کی برانی کی پستق میں کسی بھی جانور کے لہو سے نہیں اس نے اپنے خود کے لہو سے ہاتھی پویتر ستان میں پرویش کیا ہاتھی پویتر ستان میں پرویش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوٹ کا روشت کیا اس کے لئے بار بار ہمیں وہ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم اپنے پاپوں کی لئے قربانی کرے ہمارے قربانی کا ممنہ تو ایک ہی کلیر ہے کی وہ جو ہے وہ کس طرح آپ کے اور میرے جیون میں ایک سامرت کا کام کرتا ہے اور میں آپ چاہتا ہوں رومیو 3 اور 25 وچن ایسا کہتا ہے اس پرمیشور نے اس کے لہو کے کارن ایسا پرائیس چیپ پھرائیا جو وش وش کرنے سے کارے کاری ایسا پرائیس چیپ ہے جو وش کرنے سے کارے کاری ہوتا ہے لوگ کہتا یہ شو دو ایسا پہلے خروز پر مرے اپنا لہو دو ایسا میرا سمبند ایک کوئی مووی میں بھی دیکھا تھا میں سمجھ 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 کارنگی راڈج سمجھ 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 آمین آنی آتا پرگوی ایسا کرسطہ چیپ روپا دل بپا چیپ پرکی نی پویتر آت مجھ سمجھ سمجھ آمین اپنا سرون برو آتا نی سرد سرود آس آمین آمین آمین